سورہ الانفال مدنی سورت ہے اور سیونٹی فائیف آیات پر مشتمل ہے ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اے نبی مکرم آپ سے اموال غنیمت کی نزبت سوال کرتے ہیں فرما دیجئے اموال غنیمت کے مالک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہیمی معاملات کو درست رکھا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم امان والے ہو امان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفری باتیں ان کے امان میں زیادتی کر دیتی ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توقل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں اطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے اے حبیب جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے عظیم مقصد کے ساتھ جہاد کے لئے باہر نکال لائیا حالکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخش تھا وہ آپ سے عمر حق میں اس بشارت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جھگڑنے لگے کہ اللہ کی نصرت آئی گی اور لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب ہوگی گویا وہ موت کی طرف ہاں کے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے کفار مکہ کے دو گروہوں میں سے ایک پر غلبہ و فتح کا وعدہ فرمائے تھا کہ وہ یقیناً تمہاری لئے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرماتے اور دشمنوں کے بڑے مسلح لشکر پر مسلمانوں کی فتحیابی کی صورت میں کافروں کی قوت اور شان و شوقت کی جڑھ کاٹ دے تاکہ مارکہ بدر اس عظیم کامیابے کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے اگرچہ مجرم لوگ مارکہ حق کو باطل کی اس نتیجہ خیزی کو ناپسند ہی کرتے رہیں وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لئے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرما لی اور فرمایا کہ میں ایک ہزار پیدر پی آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں اور اس مدد کی صورت کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا اور یہ اس لئے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور حقیقت میں تو اللہ کے بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لئے تم پر غنودگی تاری فرما دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ظاہر و باطنی طہارت عطا فرما دے اور تم سے شیطان کے باطل وسوسوں کی نجازت کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم خوب جمع دے اے حبیبِ مکرم اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کے اصحابِ رسول کی مدد کیلئے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں سو تم بشارت و نصرت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو میں ابھی کافروں کے دلوں میں لشکرِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں سو تم کافروں کی گردن کے اوپر سے ضرب لگانا اور ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے یہ عذاب دنیا ہے سو تم اسے تو چک لو اور بے شک کافروں کے لیے آخرت میں دوزک کا دوسرا عذاب بھی ہے اے ایمان والوں جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو خواہ وہ لشکرِ گراں ہوں پھر بھی انہیں پیٹھ مت دکھانا اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی دعو چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کیلئے ملنا چاہتا ہو تو واقعہ تنواللہ کے غزب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اے سپاہیانِ لشکرِ اسلام ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا اور اے حبیبِ محتشم جب آپ نے ان پر سنگریزیں مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے مارے تھے اور یہ اس لیے کہ وہ اہلِ ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے یہ تو ایک لطف و احسان ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ کافروں کے مکمکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے اے کافروں اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی تو یقیناً تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم پھر یہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر یہی سزا دیں گے اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کی فائیت نہ کر سکے گا اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اے ایمان والوں تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے رو گردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو اور ان لوگوں کی طرف مت ہو جانا جنہوں نے دھوکہ دہی کے طور پر کہا ہم نے سن لیا حال ہے کہ وہ نہیں سنتے بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بتر وہی بہرے گنگے ہیں جو نہ حق سنتے ہیں نہ حق کہتے ہیں اور حق کو حق سمجھتے بھی نہیں ہیں اور اگر اللہ ان میں سے کچھ بھی خیر کی طرف رغبت جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ انہیں حق سنا دیں تو وہ پھر بھی رو گردانی کر لیں اور وہ حق سے گریز ہی کرنے والے ہیں اے ایمان والوں جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی کام کے لئے بلائیں جو تمہیں جاویدانی زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان شانِ قربتِ خاصہ کے ساتھ حائل ہوتا ہے اور یہ کہ تم سب بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں ہی کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے بھی انہی میں شریک کر لیے جائیں گے اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عدوان تھوڑے یعنی عقلیت میں تھے ملک میں دبے ہوئے تھے تم اس بات سے بھی خوف زدہ رہتے تھے کہ طاقت اور لوگ تمہیں اُچک لیں گے پس حجرتِ مدینہ کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ تا فرما دیا اور اسلامی حکومت اقتدار کی صورت میں تمہیں اپنے مدد سے قوت بخش دی اور معاقاتِ اموالِ غنیمت اور آزاد معیشت کے ذریعے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجالا سکو اے ایمان والوں تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حقوق کی ادائیگے میں خیانت نہ کیا کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو حالکہ تم سب حقیقت جانتے ہو اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس عجرِ عظیم ہے اے ایمان والوں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لئے حق و باطن میں فرق کرنے والی حجت و ہدایت مکرر فرما دے گا اور تمہارے دامن سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور جب کافی لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشے کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں اور ادھر وہ سازشی منصوبے بنا رہے تھے اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لئے اپنی تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کلام کے مسئل کہہ سکتے ہیں یہ تو اگلوں کی خیالی داستان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور جب انہوں نے تانتا کہا اے اللہ اگر یہی قرآن تیرے طرف سے حق ہے تو اس کی نارفہ مانی کے باعث ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کوئی زیب نہیں دیتا کہ ان پر عذاب فرمائے حالانکہ اے حبیب مکرم آپ بھی ان میں موجود ہوں اور نہ ہی اللہ ایسی حالت پر ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں آپ کی حجرت مدینہ کے بعد مکہ کے ان کافروں کے لئے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اب عذاب نہ دے حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی قابط اللہ سے روکتے ہیں اور وہ اس کے ولی یا متولی ہونے کے اہل بھی نہیں اس کے اولیاء یعنی دوست تو صرف ارحزگار لوگ ہوتے ہیں مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں اور بیت اللہ یعنی خانہ قابع کے پاس ان کی نام نہاد ناماز سیٹیاں اور تعلیہ بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سو تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے بہت شک کافے لوگ اپنا مال اور دولت اس لئے خرش کرتے ہیں کہ اس کے اثر سے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی راہ سے روکیں سو ابھی وہ اسے خرش کرتے رہیں گے پھر یہ خرش کرنا ان کے حق میں پشتاوا یعنی حسرتیں اور ندامتیں بن جائیں گا پھر وہ گرفتِ الٰہ کے ذریعے مغلوب کر دیے جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ دوزق کی طرف ہا کے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاکیزہ سے جدک فرما دے اور ناپاک یعنی ان اجازت بھارے کرداروں کو ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھ دے پھر سب کو ایک کھٹا دھیر بنا دے گا پھر اس دھیر کو دوزق میں ڈال دے گا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں آپ کفر کرنے والوں سے فرما دیں اگر وہ اپنے کافرانہ افعال سے باز آ جائیں تو ان کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اگر وہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً اگلوں کے عذاب در عذاب کا طریقہ گزر چکا ہے ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا اور اے اہل حق تم ان کفر و تاغوت کے سرغنوں کے ساتھ انقلابی جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ دین دشمنی کا کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے اور سب دین یعنی نظام بندگی اور زندگی اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس عمل کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے اور اگر انہوں نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا یعنی حمایتی ہے وہی بہتر حمایتی اور بہتر مددگار ہے